السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میسر اسامہ ولوگ ای ہوب آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں یہاں پہ آپ دیکھنے ہمارا ناشتہ تقریباً ہمارا ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کپڑے دے سکتے ہیں جو کہ میں نے رات کو واش کر لیا تھے تو ان کو ڈرائی کرنے کے لیے میں نے اندرہ دیتا ہے ان کو جل جل سمینہ ہے اور یہاں پہ آپ میری کچن کی حالہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی ہے تو میں جل جل اپنا جل سا ہے کچن ساف کر لوں گی اور گھر کے کام بھی ضروری ہے کیونکہ گھر کے کاموں کے بغیر گزارا نہیں ہے یہاں پہ کوئی ہلپر نہیں ہوتی یہاں پہ سارے کام جناب ہوتی کرنے پڑتے ہیں کوئی آقے کر کے نہیں دیتا ہے اس لیے میں جل 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 سا ہے کام سامیٹری تھی اصل میں یہاں پہ میں تھوڑا کنفیوز تھی کیونکہ میں فرس ٹائم کسی کے گھر جا رہی تھی یہاں پہ مجھے نہیں پتا کیسے لوگوں کے کیسے نہیں آئی ہوپس ہو کہ اچھی ہوں گے کیونکہ ان کے دوست کی دعوت ہے ان کی فیملی آئی ہوپس ہو کہ اچھی ہوگی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اپنے اندر جل سا ہے کونفیڈنس پیدا کریں کیونکہ مجھ میں کونفیڈنس بہت زیرو لیول کا تھا یہ تو مجھو آسٹر سا جل سا ہے مجھو تو پہلے کیمرے کا فیس بھی کرنا نہیں تھا یہ تو آسٹر سا جل سا ہے کیونکہ میں کیمرے کو فیس کرنا سیکھ رہی ہوں لوگوں سے بات کرنا سیکھ رہی ہوں کیونکہ شادی سے پہلے میرا اتنا باہرانا جانا نہیں تھا کیونکہ میں گھرے لوں تھی لڑکی عام سی لڑکی ریل ہوں گھر میں ہی رہتی ہوں گھر کے کام کر لیے تو اس طرح کی میری لائف سیل گزری اور شادی کے بعد بھی بس یہ ہی ہے میرا مانا ہے کہ اپنے بچیوں کو جل سا ہے کونفیڈنس ان کے اندر لائے تاں ان کو پتہ ہو ان کو بات کرنے کا طریقہ ہو اگر ان کو باہر نکلے تو بے خوف ہو کے نکلے ان کو پتہ ہو کہ کیسے بات کرنے ہیں اتنا بچیوں میں کونفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے بات کر سکے بلا جی جک در رہے تو میرا مانا ہے کہ اپنی بچوں کو ان کے اندر کونفیڈنس پیرا کریں بہت سے ایسے لرگیاں ہوتی ہیں جن میں بہت کونفیڈنس ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں جو گھر میں رہے کے بہت شائع ہوتی ہیں جن کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا بات کرنے کا بات نہیں ہوتا پیرنس کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کے اندر کونفیڈنس پیدا کریں ان پر ٹرسٹ کریں تو وہ زندگیے کسی بھی انتحان میں پاس ہو جائیں گی یہاں پر جو سا میں ملتانی مٹی لگا رہی تھی اصل میں جو سا میرے میک اپ جو سا میں موں میں ٹکتا نہیں ہے تو آپ دس منٹ یا دا گھنٹا پہلے آپ لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کا میک اپ بہت اچھا فکس رہے گا تو یہاں پر جو سا میں اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی اپنے ہزبن ساپ کے کپڑے پریس کر رہی تھی جلی جیسے ٹائم پور شورٹ تھا کیونکہ ہم نے کچھ گفت بھی نہیں تھی لیا ان کے لئے تو ہمیں گفت لینے کے لئے بھی جانا تھا تو یہاں پر میرے جناب میرے ہزبن ساپ کے نھرے نہیں تھے ہتب ہوا رہی کہ کبھی یہ شورٹ پہنے ہے کبھی وہ شورٹ پہن نہیں ہے تو اللہ لگا کہ یہاں پر گائی میں نے اپنے کپڑے پریس کر لیا کیونکہ پر پیس کرنے گا مجھے بہت بہت زیادہ جن سے نبور لگتے ہیں مجھ سے پتہ نہیں کیوں سارے کام کر لیتے لگے یہ کپڑے پریس کرنے مجھے بہت خوش کر لگتے ہیں تو یہاں پر جو ساپا ہزبن ساپ کی شورٹ دیکھتی دورہ بھی میچنگ نہیں رہی پھر میں مجھے خود ہی ان کی شورٹ نہ پسند ہی تو میں نے کہا چپ کر کے جو سی دوں گے وہ چپ کر کے پہنے لگا یہاں پہ یہ کپڑے پڑے ہوئے تھے جن میں نے کہا ان کو بھی سمید لوں اور یہاں پہ آپ میری ڈریس کے فائنل لوک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا پنکی پنکی شیر تھا بہت پیارا گازی یہ کلر مجھے لگا بہت ہی پیارا اس کا رپٹر دیکھ سکتے ہیں اس کی خلاس میں نے کھول لی تھی سامے اس کا پلٹا لیا تھا یہ میں نے خود سارا جن سینا اس کے اوپر لگوایا تھا اور بہت ہی پیارا جن سینا جو ڈریس لگا تھا یہاں پہ اب جن سینا میں اپنے حضرت صاحب کی دوسری شورٹ پریس کرنے لگی ہوں بس اب جلنے سے یہ شورٹ پریس کر رہے تو پھر مارکی کی طرف لکھ لیں گے تو دیکھیں گے اگر کوئی گفت پسند آتے ہیں تو لے لیں گے لے لیں گے مجھے کہا رہا تھا کہ رستے میں لے لیں گے میں نے کہا نہیں اچھا لگتا ہے تو ہمیں ہودی پک کرنے آ رہے تھے تو کہا رہا تھا کہ ایسے لیں گے تو ہم پہلے ہودی لے آتے ہیں تو یہاں پہ اب جو زہا ہم لے لے آگئے تھے تو میرے حضرت صاحب کہا رہا تھے کہ میں نے کہا نہیں کیک نہیں لے لیتے کچھ اور میٹھا دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا بچے بغیرہ بڑھا بڑھا بچے خوش ہو کے کھا دے بچے بہت چیزیں لے لیتے ہیں ایسا ہوں جی سکتا ہے کہ ہم مارکوں جائے ہوں ہمیں لگتے ہیں تو یہاں میں ایک دو چیزیں لینی تھی تو میں نے وہ پھر اپنے گھر کے گروسے بھی کر لی اور میں چیزیں بھی لے لی اور یہاں بھی الحمدللہ ہم ان کے گھر پہنچ چکے ہیں سو بہت اچھے لوگ تھے بہت ماشاللہ ماشاللہ مجھے یقینی تھا اور اتنے اچھے اتنے نائس لوگ یہ پیچھے سے بلوچ فیملی بلونگ کتی ہے بہت کیوڑ لوگ تھے سپیشلی آنٹی تو بہت ان کی مدر بہت کیوڑ تھی ان کو بات کرنے نہیں تھی آرہی لیکن وہ شاروں شاروں سے مجھے سمجھا رہی تھی سمائل پاس کر رہی تھی یہاں بھی ان کے مہمانواز ہی دیکھ سکتے ہیں مہمانواز بھی بہت اچھی تھی یہاں پہ آپ سویٹ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ براؤنی تھی یہاں پہ انہوں نے مجھے گرفت پی دیا بہت اچھے لگا بہت اچھے لگتے ہیں بہت ہی جوائے کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ہشی کی انتہا یہاں پہ میرے حضرت صاحب مجھے تنگ کر رہے تھے انشاءاللہ جب گفت کی اپنی کروں گے تو آپ سب کو بھی دکھاؤں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے